نمسکار دوستوں کہا جاتا ہے بڑے منجل کے مسافر دل چھوٹا نہیں کرتے دوستوں سرکار اور سسٹم چاہے جتنا ہی پریسان کر لے لیکن ایک سمائے آئے گا جو منجل بھی ملے گی اور منجل کو پانے کا مزہ بھی آئے گا ٹھیک ہے دوستوں تو چلیئے سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سکسس کی نائنٹی ٹو میں آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پچاس محتوپورن جی کے اور جی ایس جی کے اینڈ جی ایس جی کے اور جی ایس کا یہاں بہت ہی محتوپورن ٹیسٹریج ہونے والا ہے جو آپ کو آگامی سبھی اگزامینیشن جیسے نٹی پی سی گروپ ڈی ایس ایس ای اور ساتھی ساتھ بیہار دروگہ ایس بیسل جو ہے یہاں پچاس پرشن ہے جو کافی ہیلپھول ساویت ہونے والا ہے ویڈیو اچھا لگے دوستو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں دوستو کے ساتھ سیئر کریں ادھک سادھک لوگوں کے ساتھ سیئر کریں جسے ان کو بھی ادھک سے ادھک لاو پہنچ سکے پہلا کوشن ہے آپ کا کہ اکھیل بھارتی ہے کسان سبھا کے پرثم ادھکچ کون تھے اکھیل بھارتی ہے کسان سبھا کے پرثم ادھکچ کون تھے دیکٹر یہ سوامی سہزانند تھے کون تھے سوامی سہزانند ٹھیک ہے چار اپسنس ہیں جس میں سوامی سہزانند اگلا دیکھتے ہیں فٹا فٹ انداز میں آپ کو پچاس پرشن کرائیں گے ویژیان ایوام تقنیکی سنسطان کہاں استیت ہے ویژیان ایوام تقنیکی سنسطان کہاں استیت ہے ٹھیک ہے تو یہ بینگلور میں استیت ہے کہاں استیت ہے دوستو بینگلورو میں کہاں استیت ہے بینگلورو میں اگلا کوشن ہے دوستو دیکھئے کہتا ہے بیمبنات جھیل بیمبنات جھیل کی سراج میں استیت ہے بہت ہی اچھے اچھے کوشن کا سنکرہ ہے دوستو بیمبنات جھیل کی سراج میں استیت ہے یا دوستو کیرال میں استیت ہے کہاں استیت ہے کیرال میں کیرال کے جو سی ایم ہے دوستو اگر سی ایم پوچھ لیا جائے تو وہ کون ہے کہ ویزین ہے کون ہے ویزین اس کے بعد جو یہاں کا گوبرنر ہے دوستو گوبرنر کے بارے میں اگر پوچھ دیا جائے تو کون ہے آریف محمد خان ہے کون ہے آریف محمد خان ہے دوستو ایک چیز ہے ہم کومنٹ کے لیے آپ کو کئی کوششن پوچھا کرتے ہیں ویڈیو میں اور اگر ویڈیو کا آپ آنسر جانتے ہیں تو اس کو comment section میں ضرور لکھا کریں ٹھیک ہے دوستو چلی اگلی پر Rozp اہلا جو دکھ اہلا خیل ہوا تھا وہ کہاں کھیلا گیا تھا یہاں دوستو نیپال میں خیلا گیا تھا کہاں خیلا گیا تھا نیپال میں تو نیپال کے جو ابھی برطمان میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ برطمان میں نیپال کے کون راشت پتی کون ہے راشت پتی بتائیے تو آپ لوگ کمنٹ بکس میں نیپال کے راشت پتی کا نام کیا ہے جو ابھی مکھ منتری ہیں وہ تو کے پی اولی ہے کون ہے کے پی اولی تو اولی ساو ہے مکھ منتری ساری پردان منتری کون ہے کے پی اولی ہے پردان منتری لیکن راشت پتی کون ہے اس کا آپ لوگ کمنٹ بکس میں ہمیں جواب دیجئے چلے اگلا کوشن ہے آدھی سنکرہ چاری کا جنم کس راج میں ہوا تھا آدھی سنکرہ چاری کا جنم کس راج میں ہوا تھا دوستوں آدھی سنکرہ چاری کا جنم ہوا تھا یہاں آپ کو کیرل میں ہوا تھا کہاں پہ ہوا تھا کیرل میں کہاں ہوا تھا کیرل میں آدھی سنکرہ چاری کا جنم کیرل میں ہوا تھا اگلا کوشن دیکھئے اگلا جو ہے اگلا کوشن ہے سنثال جن جاتی کس راج میں پائی جاتی ہے دوستو سنتھال جن جاتی جو ہے یا مکھ روپ سے جھارخن میں پائی جاتی ہے کہاں پائی جاتی ہے جھارخن میں دوستو جھارخن سے جریحید کچھ چیزیں ہیں جھارخن کے سیم کون ہے ابھی ہیمنت سورین ہے اور یہاں کے گورنر کون ہے تو گورنر جو ہے وہ ہے آپ کو دروپدی مرمول کون ہے دروپدی مرمول اور یہاں کے اگر ویدان سوا کی سیٹ کی بات کریں تو حال ہی میں پچھلے برس چناب ہوا تھا تو بیراثی بیدان سوا کی سیٹ ہے اور لوگ سوا کی بات کریں تو چودہ سیٹ ہے ہندی دیباس کی ستیتی کو منایا جاتا ہے دوستو ہندی دیباس چودہ ستمبر کو منایا جاتا ہے چودہ سپٹیمبر کو بہت اچھا کوششن ہے دھولی گنگا جل ویدھوط پریوجنا کس راج مستیت ہے یا دوستو اترا خنڈ مستیت ہے اترا خنڈ کے باڑے میں کچھ جانکاری حاصل کر لیتے ہیں اترا خنڈ کے جو سی ایم ہے دوستو کون ہے تروندر سنگھ راوت ہے تروندر سنگھ راوت تروندر سنگھ راوت اور جو ہے یہاں کے جو گورنر ہے وہ گورنر کون ہے دوستو بیبی رانیا موڑی ہے اگر یہاں کے بات کریں اترا خنڈ کی رازدھانی کان ہے دوستو دہرادون میں رازدھانی ہے اگر یہاں کے بیدان سوا کی سیٹ کی بات کریں دوستو بیدان سوا جو آپ کا ہے یہاں کا وہ بیدھان سبھا آپ کو 71 ہے ٹھیک ہے اور لوگ سبھا کی بات کرے گا تو لوگ سبھا جو آپ کا ہے وہ 5 سیٹے ہیں ٹھیک ہے 5 سیٹے ہیں یاد رکھے گا پوری جانکاری آگے ہے پروٹین کس گیس کا پرمک یوگیک ہے پروٹین کس گیس کا پرمک یوگیک ہے کس گیس سے بنا ہوا یہ دوستو نائٹروزن سے بنا ہوا نائٹروزن نائٹروزن میں ادھک ماترہ میں یہ پروٹین پایا جاتا نائٹروزن آنسر ہو جائے گا پروٹین کس گیس کا یہ گیس ہے نائٹروزن سے پروٹین آگلا کوشن ہے قطعوطدین ایبک کا مقبارہ کہاں اسططح ہے قطعوطدین ایبک کا مقبارہ جو ہے دوستو یہ جو ہے آپ کا لاہور میں اسططح ہے iki loreM mandates دیکھے اگلا کوشن ہے اگلا کوشن کہتا ہے کہ ہندوستان سوسیلسٹ ڈडیپاغبلیکن آرمی کا کس نے کیا تھا ہندوستان سوسیلسٹ ڈیپاغبلیکن آرمی ہندوستان کس کو جاتا ہے دیانند سرسطی کو جاتا ہے دیانند سرسطی کو جاتا ہے ہارا سونا کسے کہا جاتا ہے چاہی کو کہا جاتا ہارا سونا ہارا سونا دیکھائیں کرکیٹ میں بھومی سے اسٹںپ کتنی ہوتی ہے وہ تین اسٹںپ جو ہوتا ہے بھکٹ کے پیچھے رہتا ہے اور بولنگ جدر سے وہاں بھی رہتا ہے اس کی جو لنبائی کہتا ہے بھومی سے اس کی لنبائی کتنی ہوتا ہے یہ دوستو 28 انچ ہوتا ہے 28 انچ کا ہوتا ہے اٹھائیس انچ یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں دو فیٹ چار انچ چار انچ دو فیٹ چار انچ ٹھیک ہے دو فیٹ چار انچ کا ہوتا ہے یاد رکھی گا کرکیٹ اسٹمپ کا اگلا کوشن ہے رگبی رگبی کھیل کے پرتیک پکچ میں کتنے کھلاری ہوتے ہیں رگبی کھیل کی بات ہو رہی ہے رگبی دوستو رگبی کی جہاں تک ہم بات کریں تو رگبی میں کتنا کھلاری ہوتے ہیں رگبی میں آپ کو ہو جاتے ہیں پندرہ کھلاری کتنے کھلاری پندرہ کھلاری most important question دیکھیں اگلا کوشن ہے کالی داس سمبان کی سراجی دورہ سرکار دورہ دی جاتی ہے کالی داس سمبان کی سراجی سرکار دورہ دی جاتی ہے تو کالی داس سمبان جو ہے یہاں آپ کو مدھ پردیس سرکار دورہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کس کے دورہ مدھ پردیس سرکار مدھ پردیس کے ابھی جو سی ایم ہے وہ کون ہے سی ایم جو ہے آپ کو سیورات سنگھ چوہان ہے سیورات سنگھ چوہان اور آپ لوگ سے پوچھا جارہا کومنٹ بوکس بتائے کہ یہاں کے گورنر کون ہے یہاں کے ابھی گورنر کون ہے ٹھیک ہے دوستو گورنر کون ہے جب بتائیے الگ کوشن ہے دیکھئے سنگم ساہیت کی رچنا کس بھاسا میں کی گئی تھی سنگم ساہیت کی جو رچنا کی گئی تھی وہ کس بھاسا میں کی گئی تھی یہ جو ہے تمیل بھاسا میں کی گئی تھی کس میں تمیل بھاسا میں سنگم ساہیت کی رچنا تمیل بھاسا میں کی گئی تھی الگ کوشن ہے دوستو ایوڈیا میں اس تھی بابری مسجد کا نرمان بابر کے آدیس پر کس کے دورہ کر بایا گیا تھا بابر کے آدیس پر ایوڈیا میں بنا تھا بابری مسجد بابر کے نام سے بابری مسجد ٹھیک ہے اور اس کو بنانے والا کون تھا تو میر بکی تھا کون تھا میر بکی میر بکی نہیں بنایا تھا اولا کوششن دیکھیں کوششن نور 20 ہے کہ کس مغل ساسک کا مقبارہ بھارت میں نہیں ہے کس کا بھارت میں نہیں ہے کس کا نہیں ہے تو جہانگیر کا نہیں ہے اور کہاں ہے تو پاکستان میں جہانگیر کا مقبارہ کہاں ہے تو پاکستان میں ہے ٹھیک ہے دوستوں کہاں ہے پاکستان یاد رکھے گا پاکستان ٹھیک ہے اولا دیکھتے ہیں اولا کوششن کیا کہتا 21 دیکھتے ہیں اگلا کوششن دیکھیں کیا کہتا اگلا کوششن ہے ہنگری سٹونز پستک کے لیخک کون ہے ہنگری سٹونز پستک کے لیخک جو ہے دوستو وہ ربین ریناٹ ٹیگور ہے ربین ریناٹ ٹیگور ربین ٹیگور کی بات کریں دوستو ان کو نوبل پرسکار سب سے پرتم بھارتی تھے جن کو نوبل پرسکار دیا گیا تھا اور ان کو جو کتنے اس بھی میں دیا گیا تھا 1913 اس بھی میں دیا گیا تھا کتنے 1913 میں اور کس چھتر میں دیا گیا تھا تو سائد تکی چھتر میں دیا گیا تھا سائد تکی چھتر میں یاد رکھے گا ربین ریناٹ ٹیگور کے بارے میں سلطنت کال میں صدقہ کس پرکار کا تھا صدقہ کس پرکار کا تھا کس پرکار کا کر تھا نہیں کر تھا صدقہ جو ہے کس پرکار کا کر تھا یہ جو ہے دھارمی کر تھا سلطنت کار میں دھارمی کر کے روپ میں صدقہ کر لیا جاتا تھا یا دیکھیں کہا صدقہ کر اگلا دیکھیں آپات اپواند کس دیش سے لیا گیا ہے آپات اپواند کس دیش سے لیا گیا ہے یا جو ہے دوستو جرمنی سے لیا گیا ہے کہاں سے لیا گیا ہے جرمنی سے آپات اپواند جو ہے جرمنی سے لیا گیا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ پٹنا اچھ نیالے کے اسطحابنا کس ورس ہوئی تھی پٹنا اچھ نیالے کہ اسطحبنا کب ہوئی تھی بیہار سے زماند جتنے بھی ایکجام ہیں وہ سب کے لئے most important ہے ہندوستان سی پی آرد ہندوستان سی پی آرد لیمٹیڈ کی اسطحبنا کس برس ہوئی تھی ہندوستان سی پی آرد لیمٹیڈ کی اسطحبنا انیس سو بابن میں ہوئی تھی انیس سو بابن میں اگلا کوششن ہے دیکھیں اگلا کوششن کیا کہتا ہے اگلا ہے الائی درواجہ کا نرمان کس نے کیا تھا دلیت برگ میسن کی استھاپنا کس برس کی گئی تھی دلیت برگ میسن کی استھاپنا کس برس کی گئی تھی دوستو اس میں آپسن جو ہے 1903 ہے 1904 ہے 1905 ہے 1986 ہے کونسا آپسن ہوگا دوستو ان چاروں میں سے چاروں کا چاروں غلط آپسن ہے یہاں پر 1906 دینا تھا وہ جیرو کے استھان پر 86 ٹیپ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ 1906 ہو جائے گا دوستو کیا اتنا جگہ 1906 اس بھی ٹھیک ہے دلیت برگ میسن کی استھاپنا 1906 اس بھی ہوگا تھا اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر نیکشٹ ہے بھارت چورو آندولن کے بعد مہاتمہ گاندھی کو قید کر کے کہاں رکھا گیا تھا بھارت چورو آندولن کے بعد مہاتمہ گاندھی کو قید کر کے کہاں رکھا گیا تھا دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو جبور شیئر کیجئے ادھیک سدھی لوگوں تک پہنچائیے دیکھیں تیس نمبر ہے کانون نیرمان ہیتو پرستاویت بیدھیک میں کتنے واشن ہوتے ہیں کانون نیرمان ہیتو پرستاویت بیدھیک میں کتنے واشن ہوتے ہیں ایک دو تین کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے دوستو کتنے ہوتے ہیں تین اڑا کوششن دیکھے گا ڑا ہے نرکٹیا چھیتر کس راج میں ہے نرکٹیا چھیتر کس راج میں ہے تو اصم میں ہے کہاں ہے اصم میں دوستو یہاں کے cm کون ہیں دوستو ہم پیچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا یہاں کے cm کون ہیں جرہاں آپ لوگ کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیں کہ یہاں کے cm کون ہے کون ہے cm بتائیں گے کومنٹ میں automotive research substitution of india کہاں اصدیت ہے automotive research substitution of india کہاں اسطیط ہے پونای میں یہ رہاباد میں ہریدوار میں بھپال میں پوناے میں اسطیط ہے دوستو کہاں اسطیط ہے پوناے میں الارت کوششن دیکھئے گا کوششن میں تنماتی دریعہ مہ جن پدو کا ادا دوستو چھٹی ستا encuentی دوستو دوستو بدھو بھگت نے کیا تھا کون کیا تھا بدھو بھگت نے کیا تھا والیکم بدروہ کس راجی میں چلائے گئے تھا والیکم بدروہ جو ہے دوستو کیرال راجی میں چلائے گئے تھا والیکم بدروہ کس راجی میں چلائے گئے تھا کیرال میں اگر آپ کوشن نہیں کیے اولمپک میوجیم کہاں استیت ہے اولمپک میوجیم کہاں استیت ہے اولمپک میوجیم جو ہے وہ لوسانے میں استیت ہے کہاں استیت ہے دوستو لوسانے میں دوستو جانتے ہی ہیں فرانس کی رازدھانی کہا ہے پیریس आगला دیکھیں तो राजी पुनर गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्षज जो है कौन थे फजल अली धे फजल अली वाली बंगला देशिवस्वतंत्रken اندراغ گاندھی کے سمعے میں ہوا تھا کس کے سمعے میں اندراغ گاندھی کے سمعے میں بانگلہ دیش جو ہے ستن تروہا تھا اندراغ گاندھی کے سمعے میں اگلہ کوششن دیکھیں اگلہ کوششن جو ہے چالیس نمبر ہے دیکھیں انگریجو نے سراجو دولہ کے ساتھ کونسی سندگی تھی انگریجو نے سراجو دولہ کے ساتھ کونسی سندگی تھی تھی علی نگر کی سندگی تھی کونسی سندگی تھی علی نگر کی سندھی کی تھی انگرے جو نے سراجو دولہ کے ساتھ چودہ ستری پرستاو کس ریپورٹ کے بردھ ہے چودہ ستری پرستاو یا کس کے بردھ ہے نہرو ریپورٹ کے بردھ ہے کس کے بردھ کے نہرو ریپورٹ کے بردھ ہے جاوہر ساگر جلا سے کاریر مار کس ندھی پر ہوا ہے دوستو دیکھیں کتنے جبردست کوششنوں کا سنگرہ تھا بی بی آئی کوششن سارے کے سارے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دروگہ بنے آپ چاہتے ہیں کہ ان اٹی پی سی اگزام کو کالیفائی کریں تو لگاتار آپ ویڈیو سریج کو دیکھتے رہیں ادھک صدیق لوگو تو سیئر کریں لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دوستو اگلا کوششن دیکھ لیجی کیا کہتا ہے کہ جاوہر ساگر جلا سے کاریرمان کس ندھی پر ہوا ہے جاوہر ساگر کاریرمان جو ہے چمبل ندھی پر ہوا ہے دی آنسر ہے کریکٹ چمبل ندھی پر ہوا ہے دوستو چمبل ندھی جو ہے وہ کس راج میں ہے تو راجستان میں ہے کہاں ہیں راجستان میں دیکھیں کوششن اگلا کوششن کیا کہتا دیکھئے گیتہ رہہ سی پستا کے رچائتہ کون ہے گیتہ رہہ سی پستا کے رچائتہ جو ہے دوستو بالگنگا دھرتی لگ ہے اگلا کوششن ہے مہاراجہ رنجیت سنگ تتھا چارلس میٹکوف کے بیچ کون سی سندھی ہوئی تھی مہاراجہ رنجیت سنگ اور چارلز مٹکوف کے بیچ کون سی سندھی ہوئی تھی دوستو اس کا آنسر ہے امریت سرسندھی امریت سرسندھی جو ہوئی تھی وہ مہراجہ رنجیت سنگھ اور چارلز مٹکوف کے بیچ ہوئی تھی اگلا کوششن کیا کہتا ہے اگلا کوششن نمبر جو ہے یہ ہرس بردن پریاغ میں پرتیک کتنے برس پر دھارمک سمیلن کراتا تھا کتنے برس پر تو یہ جو ہے دوستو پانچ میں برس پرتیک پہنچ برس پر ہرس بردن جو ہے وہ کیا کرتا تھا دھارمک سمیلن کراتا تھا اگلا کوششن شیالی سے دیکھئے کس سمیدان سنسو دن کے تحت لوگ سبھا کا کاریکال چھو برس سے گھٹا کر پہنچ برس کر دیا گیا تھا تو یہ جو ہے آپ کو چوووالیسما سمیدان سنسو دن کے تحت ہوا تھا کتنے چوووالیسما سمیدان سنسو دن کے تحت ہوا تھا ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے مول کرتب سے سمیدان پرابدھان یلو بک یلو بک جو ہے دوستو فرانس کی ہے کہاں کھی یلو بک کس دیسٹ کی راج کیعہ فائل ہے فرانس کی ہے اگر اگر کوششن ہے دیکھئے کس راج کی تاپ بدد پریوجنا ہے اوبرہ اوبرہ جو ہے اتر پردیس کی ہے دوستو کہاں کھی اتر پردیس کی ہے اتر پردیس یاد رکھیگا اوبرہ اتر پردیس آج کا لاشٹ کوششن ہے 49 ڈگری سامانتر اکچھان سے ریکھا کن دو دیسوں کو الگ کرتی ہے ٹھیک ہے 49 ڈگری سمانتار ریکھا یہ جو ہے USA اور کناڈا کو الگ کرتی ہے ساری USA اور کناڈا کناڈا یہ بلا ہے دو نمبر بھی آنسر ہو جگا USA اور کناڈا ٹھیک ہے دوستو چلی یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے ادھی سدھی لوگوں تک سیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے بہت بہت دھنیباد جے ہندوستو